کوئی کہتا ہے کہ دنیا پیار سے چلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ دنیا دوستی سے چلتی ہے لیکن جب آزمایا تو پایا کہ یہ دنیا تو صرف مطلب سے چلتی ہے مصیبت آئے تو یہ مت سوچنا کہ اب کون کام آئے گا بلکہ یہ دیکھنا اب کون ساتھ چھوڑ کر جائے گا لوگ ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں یہی تو بھرم ہے زندگی کا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی بلک کر دو کوئی اپنا نہیں ہوتا جب تک کام آؤ گے باوا ورنہ رشتے ناتے سارے سواہف اکیلے چلنا سیکھو کیونکہ سارا کتنا بھی سچا ہو ایک دن اوقات دکھا ہی دیتا ہے لوگ گرائی کریں اور آپ دکھی ہو جاؤ لوگ تعریف کریں اور آپ سکھی ہو جاؤ مطلب آپ کے سکھ اور دکھ کا سوچ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت بتاتا ہے اپنی خوشیوں کی چابی کسی کو نہ دینا دوست لوگ اکثر دوسروں کا سامان کھو دیتے ہیں چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا ہے رشتے سب سے رکھو لیکن امید خود کے علاوہ کسی سے نہیں بینا پرینام کے کچھ نہیں ملتا ساحب قدرت چڑیہ کو دانا ضرور دیتی ہے لیکن گھونسلے میں نہیں خود کو سکشت سمجھ کر بھگوان کو بھولنے کی گلتی مت کیجئے کال کرم دیکھتا ہے ڈگری نہیں گلت آروپوں کو لے کر کبھی چنتت نہ ہوئیے گا بلکہ اس کا سممان کریں یاد رکھئے سمیہ کا گرہن تو چاند اور سورج بھی جھیلتے ہیں اکثر جھوٹے انسان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی ہیں اور سچے انسان کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں اتحاس گواہ ہے کہ جس کی برابری نہیں کی جا سکتی اس کی بدنامی شروع کر دی جاتی ہے پیار ختم ہو جانے پر رشتے بوجھ لگتے ہیں کیونکہ اکثر بارش رکھنے کے بعد چھاتا بھی بوجھ لگتا ہے ڈھونڈنا ہے تو اپنی پرواہ کرنے والا ڈھونڈو کیونکہ اس دنیا میں آپ کو استعمال کرنے والے تو آپ کو ڈھونڈ ہی لیں گے آنکھ میں پڑا تنکے سے بھی زیادہ بھیانک ہے پیر میں گھوسا کاتا اور روئی میں دبی آگ دل میں چھپا ہوا کپٹ جب کوئی آپ کو اندیکھا کرنے لگے تو سمجھ لینا وقت آ گیا ہے خاموشی سے اس کی زندگی سے دور جانے کا آنکھوں سے گرے آنسوں اور نظروں سے گرے لوگ پھر دوبارہ نہیں اٹھا کرتے کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے میں نے ہس کر کہا سمجھیں اگر وہ سہی تو سب سہی ورنہ کوئی نہیں کبھی کسی کے میسج کا زیادہ انتظار بد کرنا کیونکہ اس کا میسج نہ آنا بھی ایک میسج ہوتا ہے کچھ لوگ چشمے کے نمبر جیسے ہوتے ہیں وقت گزرتے ہی نزدیک سے دکھنے بند ہو جاتے ہیں شاندہ رشتے چاہیے تو انہیں گہرائی سے نبھائیے لا جواب موتی کبھی کے نارے پہ نہیں ملتے کچھ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں رشتوں کے دلدل سے کیسے نکلیں گے ہر ساجش کے پیچھے گھر اپنے نکلیں گے سامت تو یوں ہی بدنام ہے حقیقت میں دستے تو آج کل کے انسان ہیں کسی کو دھوکہ دینا ایک کرد ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ایک دن ضرور ملے گا دوسروں کے بنائے راستوں پر چل کر آپ سرکشت بھلے رہ لے پر منزل پانے کے لیے راستے خود بنانا سیکھیں کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے جیون میں اس کی اہمیت کم کر دو اگر انسان خود کی گلتیوں کو اپنی انگلیوں پر گننے لگے تو دوسروں کی زندگی میں انگلی کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا دو میٹھے بول بولنے سے کسی کا خون بڑھ جائے تو وہ بھی ایک پرکار سے رکتدان ہے خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیں تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے اور کتنے امتحان لے گا وقت تو زندگی میری ہے پھر مرضی تیری کیوں کسی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا انام درد اور آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جیون میں ہر توفان نقصان کرنے ہی نہیں آتا کچھ دوفان راستہ ساف کرنے بھی آتے ہیں جب آپ کسی پر بنا کسی ایک شک کے پوری طرح بھروزہ کرتے ہیں تو آپ کو انتتہا دو میں سے ایک پرینہ ملتا ہے جیون کے لیے ایک وقتی یا جیون کے لیے پورا سبق بہت بری طرح سے توڑتے ہیں لوگ اچھی طرح جاننے کے بعد زیادہ دینے والا ہمیشہ سے ٹھگا گیا ہے چاہے وہ پریم ہو ساتھ ہو یا وشواس ہو آج کے زمانے کے کڑوے سچ پہلا پریوار سے سگا آپ کا اپنا کوئی نہیں ہوتا دوسرا گریب کا ہر کوئی دوست نہیں ہو سکتا تیسرا آج بھی لوگ اچھی صورت والے پر دھیان نہیں دیتے بلکہ اچھی صورت والے پر دھیان دیتے چوتھا آج کے زمانے میں عزت صرف پیسے کی ہوتی ہے انسان کی نہیں پانچوا کسی کا سچ جان کر اگر آپ نے اسے اس کی سچائی سے اوگت کرا دیا تو وہی آپ کا دشمن ہو جائے گا آج کل ضرورت تیہ کرتی ہے کس کے ساتھ کب تک اور کتنا میٹھا بولنا ہے اتحاس گواہ ہے پیار کے بدلے پیار نہیں دھوکہ ہی ملتا ہے جو دوسروں کا حق اور خوشی چھین لیتا ہے اس کا حساب وقت ضرور لیتا ہے صرف دھوکہ ہی شد ملتا ہے اس زمانے میں کیونکہ باقی ہر چیز ملاوٹ ہے خوشیوں کے لیے کار کی نہیں پیار کی ضرورت ہوتی ہے جیسے جیسے آئیو بڑھتی ہے تمہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ تم نے ویرت ہی ان لوگوں کو مہتو دیا جن کا تمہارے جیون میں کوئی یوگدان تھا ہی نہیں پریوار میں چل رہے انبن کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے ورنہ ایسی خبروں کو لوگ بڑی دلچسپی سے فیلاتے ہیں اور مزاک بناتے ہیں بھلے ہی ان کے گھر میں خود مہابارت ہو رہا چائے اور چرطر جب بھی گرتا ہے تو ایسا داغ لگتا ہے کہ دھونے سے بھی نہیں جاتا اپنے کام سے کام رکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے بھروسہ اسی پر کرنا جو ساتھ نبھانے کے لائک ورنہ کچھ پل کا ساتھ تو جنازہ اٹھانے والے بھی دیتے ہیں بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے سبق لے کر آگے بڑھ جائیں یہی سمجھداری ہے ایک تا مٹی نے کی تو ایٹ بنی ایٹوں نے کی تو دیوار بنی دیوار نے کی تو گھر بنا یہ سب بے جان چیزیں ہیں یہ جب ایک ہو سکتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں موسیقی موسیقی